انمول کیا ہوتا ہے جو بڑی مشکلوں سے ملے اور آپ کی جیون میں بھی جو بہت ساری مشکلیں تھیں وہ ختم ہو رہی ہیں اشب گرہوں کے اشب پرباو ختم ہو رہے ہیں شب گرہوں کے آشرواز آپ کو مل رہے ہیں اور یہ انمول اور دیوگ شکتیاں یہ آشرواز اگست کے مہینے میں طلال آشی والوں کو مل رہا ہے خوش کشمت ہے آپ ایشور کا دھنیواز ضرور ادا کریے گا اور ساون کا پویتر مہینہ ہے میرے نام ایشوراز سچین پنڈیت اور میں آپ کے لئے لے کر آیا ہوں وہ خاص جنگکاری جسے سنگ کر بھی اچھا لگے گا اور جب یہ ساوی باتیں آپ کے جیون میں ہوں گی تو اور بھی اچھا لگے گا آپ میری چینل پر نئے ہیں تو چینل کو چلو سسکرائب کریے بیر آئیکن کے برنک دوائیے فیس بوک و اسٹرگرام پر فالو کریے اور ہمارے ساز جڑ جائیے شبھارم کرتے ہیں پہلے اس دیو انمول سنکیت سے جو طلا راشر والوں پر زیون میں زہر کو ہٹائے گا اور امرت کو گھول دے گا اور یہ جو سنکیت ہیں یہ میں نے نہیں آپ نے نہیں کسی نے نہیں بنائی یہ ایشور نے بنائے ہیں گرہوں نے بنائے ہیں ایشور کے آشروعات سے ہے تو اس میں ہندیر پرسنڈ سچا ہی ہے آپ کو پہلا انمول سنکیت پرابت ہوگا سور دیو کی گرپا کی تاران ایک تاریخ سے لے کر سولہ تاریخ تک دشم بھاؤں میں ہوں گے سوری اس کے بعد گیارویں بھاؤں میں چلے جائیں گے سوری آپ کی لیے یہاں وقت بہتر جانے والا ہے آپ اپنے لکش تک جو بھی کچھ آپ پارنا چاہتے ہیں اگرس کے مہینے میں وہاں تک پہنچنے میں سفل ہوں گے آپ کی محنت آپ کی وفاداری آپ کی امانداری رنگ لے کر آئے گی سمان میں بڑا پدھ مان سمان پرابت ہوگا سبی کے چہتے ہوں گے گھر میں بڑوں کے چہتے آفس میں سینئر کے چہتے اور شادی ہو گئی ہے تو اپنے جیون ساتھی کے چہتے اور پیار محبت کرتے ہیں تو اپنے پارٹنر کے چہتے پڑھائی لکھائی میں نمبر ون اسٹوڈینٹس چلے کوئی دکت نہیں ہے سرکار سے لاب ہوگا سرکاری نوکری سے لاب ہوگا آپ بڑیہ نوکر چاکر واہر ملیں گے یعنی کی پدھونتی ہونے والی ہے پروموشن ہونے والا ہے دھن دولت آنے والی ہے بڑیہ صحت ہوگی شامدار سکھ سویدھائیں ملنے والی ہے دوسرا انمول سمکیج جو ملنے والا ہے سولہ تاریخ کے بعد ملے گا سنگ راشی میں سو راشی کے ہو جائیں گے سور دیو سو راشی کے ہو جائیں گے تو سور دیو دل کھول کر دے دیں گے اور گیاروے بھاؤں میں چلے جائیں گے ڈبل اور ٹرپل دے دیں گے گیاروے بھاؤں میں سب کو دینے کے لیے سور تیار ہیں سور گروہوں کے راجہ ہے سور نارائن ہے جس پر نارائن کی کرپا ہو گئی اس پر تو سم کی کرپا ہو گئی آپ کی انکھوں کے آگے آپ کا لکش جو ہے وہ پورا ہو جائے گا آپ نے جو آپ کی آنکھوں نے جو سپنا دیکھا ہے آپ کی دل سوچا ہے وہ پورا ہو جائے گا دماغ میں جو یوزدائیں ہیں وہ پوری ہو جائیں گی دور درستی سے کام کریں گے آج کے لیے نہیں کل کے لیے نہیں پرسوں کے لیے بھی کریں گے اپنا اور اپنے پریوار کے بھوش کو سرکشت رکھتے ہوئے آگے بڑھیں گے دوسروں کی بھی مدد کریں گے بھگوان آپ کو اتنا دے گا کہ آپ کا تو گھر بھر جائے گا آپ دوسروں کا بھی گھر بھر دیں گے جیسا وقت ہوگا ویسے آپ ہوں گے وقت کے ساتھ اپنی چال اپنی راندیتی اپنے حساب کتاب کو بدلتے ہوئے آپ آگے بڑھیں گے کسی کا بھی برا نہیں سوچیں گے اور آپ آگے بڑھتے چلے جائیں گے کل ملا کر دھن لاب پدومنتی لاب پریوار میں خوشیاں جیون ساتھی سے لاب گھر میں شوب اور مانگلی کاریوں پر خرچہ ہونا اور مٹھائی کے ڈبے کھلنا کیونکہ پروموشن انکریمنٹ یا کوئی بڑا لاب آپ کو ہوتا ہوا دکھائی پڑھ رہا ہے تیسرا انمول دیو سنکیت جو آپ کو مل رہا ہے وہ شکر دے رہے ہیں شکر آپ کی راشی کی سوامی بھی ہیں اور گیاروی بھاو میں بیٹے ہیں اور باروی بھاو میں بچی زگست کو چلے جائے گئے تو کام میں آپ آگے رہیں گے شکر یعنی کی لگزری آپ کے جیون میں آپ جب محنت کرتے ہیں تک چا ملتا ہے پیسہ پیسے سے ہی دنیا کا سب سکھ کھریدا جاتا ہے تو آپ کے سارے سکھ آپ کے پاس آنے والے ہیں آفس میں آپ کام بڑھ چڑھ کر کریں گے ورشت یعنی سینئر لوگوں سے بڑھ اچھی تعلیل رہے گا ان کے آشروعات ان کے صحیحوں سے آپ کا کام بنتا چلے رہے ہیں پیسہ خوب کمانے کے موقعیں ملیں گے دھن کی بچت بھی ہو جائے گی اور استھر کمائی ہوگی یعنی ایسی کمائی جو ٹکے گی جو بے فضول میں خرش نہیں ہوگی اور خرش ہوگی تو شب اور مانگلی کاریوں میں اچھے کاریوں میں کھلے دل سے آپ جیون کو جیئیں گے اگر اس میں کہنا دل کھول کر جیئیں گے اور جیون ساتھی بھی آپ کی مدد کرے گا یا کرے گی یعنی جہاں پر آپ کمجور پڑھ رہے ہوں گے وہاں پر آپ کا جیون ساتھی آپ پر ہاتھ مدد آپ کو ملے گی آپ سٹینڈر کی چیزوں کو خرید دیں گے سٹینڈر بڑی جنگی کو جیئیں گے اور جیون میں رومانٹک چیزیں بھی آپ کی پوری ہوں گی اور دل میں پیار چھپا ہوا تھا جو رومانٹک بھاونائش بھی ہوئی تھی کسی کو کچھ کہنا چاہتے تھے کسی کو بتانا چاہتے تھے وہ بھاونائے بھی پوری ہو جائیں گی بڑیہ بہترین پیسہ کے ساتھ پیار دونوں مل رہا ہے اگلا شب اور مانگلی کی سنکیت جو آپ کو مل رہا ہے وہ بنگل اور گروہ 26 تاریخ تک اسٹم بھاؤں میں ہوں گے دونوں ایک ساتھ دو بھائی ایک ساتھ اور دو بھائیوں کی جوڑی آپ کے جیون میں لے آئے گی خوشیوں کی دیوڑی دو بھائیوں کی جوڑی کا کمال آپ دیکھیں گے دو آپ کی بہنت بیکار نہیں جائے گی تیر سے یاترہ ہوگی یاترائیں بہت ہوں گی کام کے سلسلے میں ہوں گی بھاگ دوڑ بھی ہوگی سماج میں بڑا مان سبان پد ملے گا آپ کو جانی ہوں گے ایشور کے ہاشیرواز سے آپ سردگن سمپن ہوں گے بھگوان پر پونڈ وشواس ہوگا بڑیہ پریوار ہوگا ودیش یاترہ ہوگی پران جائے پر وچن نہ جائے امیر ہوں گے تو اور امیر ہوں گے آپ کے اتنے بڑیہ دن ہیں کہ آپ اپنے ہی نہیں دوسروں کے دنوں کو بھی بڑیہ کر دیں گے آپ دوسروں کے سوئے بھاگے کو بھی جگہ دیں گے بڑا لاپ راپ کرتے ہوئے اپنی قسمت کو چمکاتے ہوئے آپ آگے بڑھیں گے اور جیوت میں سمی سمسیاؤں کا جو کھوج ہوتی ہے سمسیاؤں کی کھوج گھر کے ان سمسیاؤں کو ختم کر دیں گے وقت بہت اچھا ہے بڑوں کی صلاح سے آپ اور ویجائی بنیں گے بھاگے پر بھروسہ رکھیں رکاؤٹیں نہیں آئیں گی اگست کے مہینے میں مست ہو جائیں گے آپ بھاگوان کے مندر میں جتنا سر جھکے گا کام کاروبار پیسہ شکشہ اور باقی سب کل اتنا اوپر اٹھے گا دیکھئے جتنا نیچے بھاگوان کے بھاگوان کے سامنے سر جھکے گا اتنی آپ کی ترقی کا جھنڈا اوپر اٹھے گا یہ پورے مہینے کی ایک سیخ باندھ لیجئے گا یہی اپائے کریے گا ہیلتھ ویلتھ سب بڑھیا ہوگی راہو چھٹے بھاؤں میں ہوں گے دھیان سے دیکھئے پانچوان انبول سنکھے راہو کیا یہ دنیا میں آپ کو سب دے سکتے ہیں جو چاہیے وہ راہو دے سکتے ہیں جو بھی کچھ ہے وہ راہو کے پاس ہے کیونکہ راہو پلجک کا راجہ ہے راہو وہ چھوٹا مس سمجھئے گا راہو پر پاس وہ طاقت ہے کہ وہ سور کو گرہن لگا دیتا ہے باقی کسی گرہ کی ہمت نہیں کی سور اور چندرہ کے سامنے ٹک سکے آپ ایک سیکنڈ بھی سورج کی روشنی کے سامنے نہیں ٹک سکتے اگتے ہوئے سورج کا سامنہ نہیں کر سکتے اور وہ راہو جو طاقتور ہے وہ اس کو گرہن لگاتا ہے تو راہو کی شکتی کو ہلکا مت آکیے گا یہی راہو آپ کے چھٹے بھاؤں میں بیٹے ہیں مین ناشی میں تو شترو ہنتا یوگ بنائیں گے آپ کے جیون میں جتنے بھی کشت ان کو مٹا دیں گے راہو کیا ہے راہو کو برا گرہ کہتے ہیں اور جتنی بھی برائیاں ہیں وہ آپ کے جیون سے مٹ جائیں گے آپ کو پاس اتنا پیسہ آئے گا کہ آپ کرج اتار پائیں گے آپ کے پاس اتنا پیسہ آئے گا کہ اپنے بڑے گزرگوں کی جو کچھ دینداری تھی اس کو بھی نپٹانے میں کامیاب رہیں گے آپ کے پیٹ پیچھے آگے پیچھے دنگر بائن جو شترو ہیں ان سے مقتی ملے گی آپ کی صحت اچھی رہے گی آپ کو نوکری میں جو آپ کے پیچھے شریندر رہتے لوگ ان شریندر کاریوں کے مو پر راہو کا تماشا پڑے گا اور آپ کا کام آگے بڑھتا ہوا نظر آئے گا تو راہو آپ کو ہر پرکار کی مصیبت سے بچا رہے ہیں اب آپ کو صرف ایک ہی کام کرنا ہے بھگوان کے سامنے سر جھکا رہا ہے بھگوان بولے ناثر حنوان جلی سے پراتنہ کرنی ہے یا تھا شکتی یا تھا ایک لوٹا جل چڑھانا ہے اور دیکھئے ایک لوٹا جل چڑھے گا اور آپ کے جیون کے پاپ مٹھتے چلے جائیں گے یہ بہت ہی اچھا مہینہ ہے آپ کی راشی کے لیے اس سمیں میں سب کچھ بہتر ہو رہا یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں دیکھئے نہ میں نے شکر کو وہاں بٹھایا نہ سوری کو میں نے بٹھایا نہ اس کو میں نے کہا کہ تم منگل کو میں نے تو نہیں کہا کہ تم گرو کے ساتھ بیٹھ جاؤ یا میں نے تو نہیں کہا کہ تم پندرہ کو نہیں تم چودہ کو چلے جاؤ اس میں میرا دیکھیں میں سچائی کی بات کرتا ہوں اس میں میرا کوئی ہاتھ نہیں میں تو صرف ان گرہوں کی جو پوزیشن ہیں اس سے آپ کو کیا مل سکتا ہے لاب اور کیا ہو سکتا ہے لقصان وہ ہی بتانے کے لیے یہاں پر ہوں تو ہاں آپ کسی کو کم ملے گا کسی کو زیادہ ملے گا یہ آپ کی قسمت پر دیر بھر ہوگا جب یہ پانچوں اگلیاں برابر نہیں ہیں تو پھر لاب کا پرتجت بھی الگ لوگ کو الگ ملے گا آپ کی جنم کنلی میں نوگ رہے جتنے مجبوط ہوں گے اتنا آپ کے لیے اچھا ہے آپ کی پانچوں پر نوگ رہے کمجور ہیں تو کمجور آدمی کو دیکھو صاحب کبھی کچھ نہیں بلا آپ کمجور ہو جائیے آپ کو دنیا ٹھک کے چلی جائے گی آپ مجبوط بن جائیے دنیا آپ کو سلام ٹھوکے گی تو آپ کے نوگ رہے مجبوط ہیں تو دنیا سلام ٹھوکے گی ورنہ اگر آپ کے نوگ رہے کمجور ہے تو یہ آپ کو پاگل بنا کر آگے نکل جائے گی آپ وہیں یہ وہیں کھڑے رہ جائے گی یہ سیدھ آتا سے دانت ہے نوگ رہے مجبوط ہوں گے تو جیلٹ ملے گا نوگ رہے مجبوط نہیں ہوں گے تو جیلٹ نہیں ملے گا یا بہت کم ملے گا جس سے آپ خوش ڈہین ہو گئے تو آپ کی جنم کنلی کی تیہ کرے گی کہ آپ کو ملنا اگترا ہے میرا نام ہے سچن پنڈیت میں آپ کی کنلی کو دیکھ کر آپ کو بتا سکتا ہوں کہ آپ کی کنلی میں کون سا سدارہ خراب ہے کون سا اچھا ہے کس سدارے کو اچھا کر کے کیا ملے گا اس سدارے کو اچھا کر کے کیا ملے گا اس کو کیسے صحیح کیا جائے اس کا اپائی کیا کرنا ہے یہ سب میں آپ کو بتا سکتا ہوں اگر آپ ان دیئے کے نمبروں پر اپنی اپائیٹمنٹ بک کراتے ہیں تو باقی سب کو بڑھیا ہے آپ بہتر چاہتا ہوں اس ور آپ کے پر ایسا عشبات دیں کہ آپ کے سب ہی کشت بڑھ جائیں اور آپ کہیں رادے رادے نمشکار